اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیم گجرس ٹریفک وارڈن لائسنس پیکے کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کافی دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں جی کہ لرنر رینیو کروانے کا پروسیجر بتا دیں اگر ایکسپائر ہو جائے تو ہم نے کیسے رینیو کروانا ہے ہمارے زلہ گجرم والا میں الحمدللہ نو سینٹرز بن چکے ہیں جہاں پہ آپ لائسنس رینیو کروا سکتے ہیں لرنر بنوا سکتے ہیں لرنر رینیو کروا سکتے ہیں اور لرنرز کی یعنی کہ ریگورر لائسنس کی انڈوسمنٹ بھی کروا سکتے ہیں تو لرنر اگر کسی کا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کا پروسیجر یہ سیمپل ہی ہے کہ آپ نے وہ جو پہلے والے ایکسپائر لرنر ہیں وہ ساتھ لے جانے ہیں دو آئیڈی کارٹ کی فوٹو کاپیز اور دو ساٹھ ساٹھ پے والی ٹکٹس یہ لے کر کسی بھی سینٹر سے پہ چلے جائیں لرنر رینیو ہو جائے گا لرنر رینیو ہونے کے بعد آپ نے فائل مکمل کرنی ہے اور جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فائل مکمل کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ سامٹ کروا کے آپ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لرنر رینیو کرونے کے بعد ایک چیز یاد رکھیں اکثر لوگ پھر فورٹی ٹیو ڈیز لرنر رینیو کرونے کے بعد آپ کو بالکل کوئی ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فریش لرنر بنا ہو تو پھر فورٹی ٹو ڈیز آپ کو ویڈ کرنا آتا ہے اس میں لرن کرنا آتا ہے اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے آپ رینیو کروتے ہیں پھر کوئی بالکل آپ نے ویڈ نہیں کرنا جسٹ آپ نے اپنی فائل مکمل کر کے سامٹ کرونی ہے ایک اور چیز بتاتا جاؤں آپ کو کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہمارے سیٹیو صاحب نے دیا جو ٹرافک کے حکم کے مطابق ہے جو لرنر کے ساتھ میڈیکل لگتا تھا وہ میڈیکل ختم کر دیا ہے میڈیکل صرف ان لوگوں کے لیے اب ریکوائر ہے جو اب آؤ فیفٹی ہوں یا کوئی ایشو ہو مثلا ہاتھ کٹا ہو یا انگلی وغیرہ کوئی کٹی ہو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے پھر اس کے لیے وہ میڈیکل ریکوائر ہے یا اب آؤ فیفٹی اس کے لیے میڈیکل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ میڈیکل کی ریکوائرمیٹ بلکل ختم ہو گئی ہے جسٹ آپ نے اپنے پرانے دو لرنر لے کے جانے ہیں اور دو ٹکیٹس اور دو آڈی کٹ کی کا پی اور آپ کا لرنر رینی ہو جائے گا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لرنر بعض لوگ گم کر کے آ جاتے ہیں یعنی کہ گم ہو جاتا ہے اس کے لیے پہلے تھا کہ تھانے کی رپٹ لے کر آئیں اور ایفیڈیوٹ لے کر آئیں وہ بھی بالکل ختم کر دیا ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اگر کسی کا لرنر پہلا فریش گم ہو جاتا ہے اور ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو وہ صرف آج ہے آئیڈی کارڈ کی دو فوٹوکاپیز لے کر دو ٹکٹس لے کر اور اوریجنل آئیڈی کارڈانہ نہ بولیے گا تو انشاءاللہ اس کا وہ ڈبلیکیٹ بھی نکل آئے گا اور رینیو بھی ہو جائے گا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دوبارہ نہ بولیے السلام علیکم